اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ معایرہ یعنی ٹائٹریشن کی کیلکیلیشنز کیسے کی جاتی ہیں ہم اس کے لیے دو مثالے دیکھیں گے اور اس کے بعد ایک مثال آپ خود حل کریں گے یہ کیلکیلیشنز ہمیں کسی نامعلوم محلول یا سیلوشن کے اصل ارتکاز یا کنسنٹریشن کی مقدار کا بتاتی ہیں تو آئیں اپنی مثال کی طرف چلتے ہیں ہم نے ٹائٹریشن شروع کرنے کے لیے پچیس مقاب سنٹی میٹر نامعلوم محلول کونیکل فلاسک میں ڈالا اس کے بعد ہم نے تعمل یعنی ریاکشن پورا کرنے کے لیے بیس مقاب سنٹی میٹر معلوم محلول کو اس میں شامل کر دیا جس کی کنسنٹریشن 0.5 مولز فی مقاب ڈیسی میٹر تھی تو نامعلوم محلول کی کنسنٹریشن کیا ہوگی؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں حجم یعنی والیم کو مقاب ڈیسی میٹرز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم ایک ہزار پر تقسیم کر کے کر سکتے ہیں تو پچیس مقاب سنٹی میٹرز کو ایک ہزار پر تقسیم کرنے پر صفر اشاریہ صفر دو پانچ مقاب ڈیسی میٹرز جبکہ بیس مقاب سنٹی میٹرز کو ایک ہزار پر تقسیم کرنے پر صفر اشاریہ صفر دو مقاب ڈیسی میٹرز جواب ملے گا اب آپ کو معلوم محلول کے مولز معلوم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں معلوم محلول کی کنسنٹریشن اور والیم پہلے ہی معلوم ہے اور مولز کی تعداد کنسنٹریشن ضرب والیم ہوتی ہے تو یہاں پر معلوم محلول کے مولز کی تعداد 0.5 ضرب 0.02 ہوگی جو کہ 0.01 مولز بنتی ہے تو اس کے استعمال سے اب ہم نامالوم محلول کی کنسنٹریشن معلوم کر سکتے ہیں نامالوم محلول کی کنسنٹریشن اس کے والیم اور مولز کا حاصل ضرب ہوگی جو کہ 0.01 ضرب 0.025 ہے اور یہ 0.04 مولز فی مقاب ڈیسی میٹر بنے گی تو یوں نامالوم محلول کی کنسنٹریشن 0.04 مولز فی مقاب ڈیسی میٹر ہوگی یہ زیادہ حسان ہوگا اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ صرف مساوات کو سنا جائے اسے سمجھنا ٹائٹریشن کیلکیلیشن کے لیے ضروری ہے ان ویلیوز کا استعمال کرتے ہوئے ہم زیل میں دیئے گئے فارمیلہ کو استعمال کر سکتے ہیں نامالوم محلول کی کنسنٹریشن برابر معلوم محلول کی کنسنٹریشن ضرب اس کا والیم تقسیم نامالوم محلول کا والیم تو نامالوم محلول کی کنسنٹریشن 0.5 ضرب 20 تقسیم 25 ہوگی جو کہ 0.04 کے برابر ہے لیکن آپ امتحان میں اس فارمیلہ کو استعمال کرتے ہوئے پورے مارکس حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی سمجھ کو ظاہر نہیں کرتا کبھی کبھی آپ کو ایسا حصہ حل کرنا پڑ جاتا ہے جس میں تامل یعنی ریاکشن اور مساوات یعنی ایکویشن بھی شامل ہوتی ہے اگر ہمارے سامنے ایسا سوال آئے تو اس کے لئے متوازن مساوات یا بیلنس ڈیکویشن ایسی ہوگی سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے دو مولز سلفیورک ایسٹ کے ایک مولز سے تامل کرتا ہے اب ہم حل کے لئے تیار ہیں سب سے پہلے والیم کو مقاب ڈیسی میٹرز میں تبدیل کریں 20 مقاب سنٹی میٹرز تقسیم 1000 برابر ہے 0.02 مقاب ڈیسی میٹرز کے اور 40 مقاب سنٹی میٹرز تقسیم 1000 0.04 مقاب ڈیسی میٹرز کے برابر ہے اب معلوم محلول سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے مولز معلوم کریں سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے مولز کی تعداد 0.5 ضربے 0.02 ہوگی جو کہ 0.01 مول کے برابر ہوگی اب نامعلوم محلول کی کنسنٹریشن معلوم کریں نامعلوم محلول جو کہ سلفیورک ایسیڈ ہے اس کی کنسنٹریشن 0.01 تقسیم 0.04 ہوگی جو کہ 0.25 مول فی مقاب ڈیسی میٹرز کے برابر ہوگی لیکن جو مساوات ہمیں دی گئی ہے اس کے مطابق سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے دو مولز سلفیورک ایسیڈ کے ایک مولز سے تعمل کر رہے ہیں تو 0.25 دو مولز کے لیے ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک یہ فرض کیا تھا کہ ان میں ایک اور ایک کا تناسب ہے اس لیے اب ہم اس کو دو پر تقسیم کر دیں گے تاکہ سلفیورک ایسیڈ کا ایک مول حاصل ہو سکے تو یوں 0.25 تقسیم 2 0.125 کے برابر ہوگا اب یہ ایک اور سوال ہے جسے آپ خود حل کریں ویڈیو کو پاؤز کریں سوال حل کریں اور جب آپ حل کر چکے ہوں تو درست جواب جاننے کے لیے پلے کر دیجئے گا آپ کا جواب 0.3 مول فی مقاب ڈیسی میٹر ہوگا اس کا حل یوں ہے تو ٹائٹریشن کیلکیلیشنز کے استعمال سے ہم کسی نامعلوم محلول کی بلکل درست کنسنٹریشن معلوم کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹائٹریشن کرنی ہوگی تاکہ معلوم محلول کی بلکل درست کنسنٹریشن اور والیم معلوم ہو سکے اور اس کے بعد ہمیں نامعلوم محلول کا والیم بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی یہ معلومات رکھتے ہوئے ہم کسی بھی نامعلوم محلول کی بلکل درست کنسنٹریشن معلوم کر سکتے ہیں موسیقی